جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ڈاکٹر محمد اصد زولوجیسٹ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ریسرچ نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے دیکھنے میں سننے میں یہ ایک فکرہ بڑا ہی ڈیفیکٹ لگتا ہے اور شاید نیو سٹوڈنٹس اس کو مزاق سمجھ لیں لیکن یہ مزاق نہیں ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح یہ اس میں لکھا گیا ہے محبت سے زیادہ مشکل ریسرچ ہے کیونکہ ریسرچ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک نیو چیز کوئی نئی چیز متعرف کروانی ہوتی ہے یا کوئی پرانی چیز جو پہلے سے چل رہی ہے اس میں کچھ نیا اڈیشن کرنا ہوتا ہے کچھ نئی بات بتانی ہوتی ہے تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے ہمارے کنٹری میں مین پرابلم یہ آتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اسے بچپن سے لے کے سکسٹی نیئر ایڈوکیشن تک ریسرچ کا کنسپٹ نہیں دیا جاتا لیکن جب وہی سٹوڈنٹ ایم فیل میں آ جاتا ہے یا وہ پی ایش ڈی میں آتا ہے خاص طور پر جب وہ سٹوڈنٹ ایم فیل میں آتا ہے تو ایک سال کا کورس ورک کرنے کے بعد یعنی کہ سیونٹین ایئر ایڈوکیشن کے بعد اسے ایک دم سے ایک نئے فیلڈ میں انٹر کر دیا جاتا ہے جس کو ریسرچ فیلڈ کہتی ہے جس میں اس نے تیسیز لکھنا ہے اب نیو سنیریوں کے مطابق ہمارے کنٹری میں پیپرز کی پبلکیشن پر بھی کافی زور دیا جا رہا ہے لیکن سٹوڈنٹ ایک بلکل نیا ہونے کے وجہ سے وہ بلکل سمجھ نہیں پاتا کہ میں نے ریسرچ کی اس طرح کرنی ہے اب ظاہری سی بات ہے اگر آپ ایک چیز کی اے بی سی ہی نہیں سیکھتے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی بیگرونڈ کے ہے تو آپ اس سے لیٹر اپنے جو الفابیٹس ہیں ان سے آپ کس طرح اپنے سنٹینسز بنا سکتے ہیں یا کس طرح آپ اس سے ورڈز بنا سکتے ہیں اسی طرح جب آپ نے ریسرچ کی بیس ہی نہیں سیکھی تو اب سیونٹین یئرز کے بعد ایک دم سے کس طرح ایک اچھے ریسرچر بن سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں یہ ہونا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً سٹوڈنٹس کو دورنگ دیر بی ایس ٹرڈیز ان کو کوئی ورکشاپس اس طرح ریسرچ کرنی چاہیے کوئی مطلب منتلی ورکشاپس یا منتلی نہیں بھی سکس منت میں ایک ورکشاپ اس طرح کی ریسرچ کرنی چاہیے جس سے وہ سٹوڈنٹ سیکھیں اس کے علاوہ اگر کوئی خود سٹوڈنٹ ریسرچ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ خود سے ورکشاپس کو دھونکے رائٹنگ جس میں کروائی جاتی ہے خاص طور پر تو وہ ورکشاپس وہ اٹینڈ کریں تاکہ اس کی لرننگ کو وہ سیکھیں اور جب وہ ریسرچ میں آئے اس کو اتنی زیادہ مشکل پیش نہ آئے تو کہنے کی مقصد یہی ہے کہ ریسرچ جو ہے بڑی آسان نہیں ہے یہ کافی مشکل ہے ایک دم سے ہم نئے فیلڈ میں آ رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اور سپروائزر میں ایک کمیونکیشن گیپ آ جاتا ہے سپروائزر آپ کو اپنے ڈاکٹوریٹ لیول پر پرکھنا چاہتا ہوتا ہے وہ آپ کے اپنی تھنکنگ میں وہ آپ کو ویسے ہی سمجھ رہا ہے جیسے وہ خود ہیں لیکن آپ بلکل ریسرچ میں اس طرح ہیں جس طرح ایک سٹارٹنگ پر فرسٹ کلاس میں ایڈمیشن لینے والا بچہ جس کو ایک ایک چیز اس کا ہاتھ پکڑ کر سکھانی پڑتی ہے تو جب یہ کمیونکیشن گیا پاتا ہے سپروائزر آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ خود کر کے آئیں گے سارا کچھ لیکن آپ کر نہیں پاتے تو دونوں طرف سے پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنسپٹ اور بھی بن گیا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں سیکھنے کے لیے آتے نہیں ہیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ وقت مانگتی ہے جب آپ ٹائم دیتے ہیں اس چیز پہ تو آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں جب آپ ریسرچ کو ٹائم نہیں دیں گے اپنا ٹائم ضائع کر دیں گے تو سپروائزر کے پاس بھی نہیں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم جائیں گے آپ سیکھ نہیں پائیں گے اور ایڈ ڈا اینڈ ایم فیل میں اگر آپ اسی طرح آخری منت لگا کے بھاگ کے توڑ کے چیز کر لیتے ہیں پبلکیشن پبلکیشن آپ بیٹھ کے ہی تھیسیز کر لیتے ہیں ادھر سے ڈیٹا آپ کسی سے لے لیتے ہیں یا آپ چوری کر کے لکھ دیتے ہیں تو اس سے آپ کچھ بھی لن نہیں کر پاتے ہیں اور نہ ہی آپ مزید کچھ کرنے کے قابل جاتے ہیں لائک بی ایش ڈی میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ ہر لمحہ پرابلم کے شکار رہتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اپنی سکیلز کو اپنی 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 سکیلز کو اپنی 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 ا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک کافی ڈیفکلٹ سا پروسیس بن جاتا ہے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک آگ کندریہ ہے اور دوک جانا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تینک یو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ